اسلام علیکم ناظرین ٹین این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کرن جاوے سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ہیڈ لائنز ملک میں کرونا کے مزید 513 کیسز 24 گھنٹوں کے دوران 5 افراد جا بہت کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 6344 ہو گئی وزیر اعظم کا شہر قائد کے لیے 1100 ارپ روپے کے پیکج کا اعلان کہتے ہیں ہم نے محسوس کیا کراچی کا مسئلہ اہم ہے شہریوں نے مشکل وقت کا سامنا کیا کہ الیکٹرک کے لائنسس میں ترمیم کی ضرورت ہے تو کی جائے اسد عمر کہتے ہیں سنجیر کی سے دیکھیں گے کہ الیکٹرک مالکان کے پاس رہے یا حکومت سمان لے پتھراؤ والی پارٹی باتچیت والی پارٹی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں شیخ رشید کہتے ہیں نواز شریف واپس آ جاتا تو اس کی سیاست میں بہتری آ سکتی ہے دو سال میں جو ہوا وہ ہوا اب آگے دیکھنا ہوگا عبدالرزاق داؤد کہتے ہیں مختلف شعبوں کے خام مال کی درامدی ڈیوٹی مرحلہ وار کم کی جائے گی وزیراعظم کا دورہ کراچی فاروخ ستار نے شہر کی ترقی کے لیے مطالبات پیش کر دیئے کہتے ہیں کراچی نے بلا کر عرباب اقتدار کی توجہ حاصل کر ہی لی سنتیا رچی نے وزارت داخلہ کا ویزا میں توسینہ دینے کا نوٹفیکیشن چیلنج کر دیا امریکی شہری خاتون کہتی ہیں وزارت داخلہ نے حکم جاری کرتے ہوئے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے افتکار شلوانی کو ایڈمنیسٹریٹر کراچی بنانے کا فیصلہ افتکار شلوانی پاکستان ایڈمنیسٹریٹیف سرویس کے گریٹ اکیس کے افسر ہیں حالیہ بارشوں اور سلاف سے ملک بھر میں دو سو انیس افراد جانبہک انٹی ایم اے کے مطابق بارشوں سے دس سڑکیں دس پل دو ہوتلز تین دکانیں پانچ مساجد چھے پاور ہاؤسز کو بھی نقصان پہنچا یومی دفاع پر آئی ایس پی آر کا جذبہ حبل وطی سے سرشار ملی نقمہ جاری اسی کے دہائی کے مقبول نقمے کے ریمیک کو علی عظمت، علی نور، علی حمزہ اور آسم حضر نے گایا ہے ہیڈلائن صاحب نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ مولک فائرس سے پانچ افراد جانبہک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد چھے ہزار تین سو چالیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدر کیسز کی تعداد دو لاکھ اٹھانوے ہزار پچیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ سو تیرہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ستانوے ہزار ایک سو اٹھارہ سن میں ایک لاکھ تیس ہزار دو سو تیرہ پن خیبر پختونخواہ میں چھتیس ہزار چار سو اٹھانوے بلوچستان میں تیرہ ہزار ایک سو ستاون گلگت بلتستان میں دو ہزار نو سو سانٹ اسلام آباد میں پندرہ ہزار سات سو چھبیس جبکہ آزاد کشمیر میں دو ہزار تین سو تیرہ کیسز ریپورٹ ہوئے مقبر میں اب تک ستائیس لاکھ بتیس ہزار تین سو پچیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چوبیس ہزار آرٹھ سو ستاون نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک دو لاکھ بیاسی ہزار پانچ سو تیرہ پن مریض سہتیاف ہو چکے ہیں جبکہ پانچ سو پیتیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں دو ہزار دو سو آرٹھ سن میں دو ہزار چار سو بائیس خیبر پختون خواہ میں ایک ہزار دو سو پچھون اسلام آباد میں ایک سو پچھتر بلوچستان میں ایک سو چوالیس گلگت بلتستان میں اکتر اور آزاد کشمیر میں پینسٹ مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم نے کراچی کے لیے گیارہ سو ارب روپے کے پیکچ کا اعلان کر دیا عمران خان نے کہا کسی بھی مسئلے سے نمٹنے کے لیے کارڈینیشن ضروری ہے شہر قائد کے مسائل کے حل کے لیے عمل درامت کمیٹی بنائی ہیں تمام فیصلے صوبائی رابطہ عمل درامت کمیٹی کے فورم پر ہوں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کراچی کے مسائل کو مستقل بنیادوں پر حل کریں گے کراچی میں بارشوں سے تباہی مچ گئی بارشوں سے پہلے کرونا کا چیلنج تھا کرونا وائرس کے حوالے سے مرحلہ بہت مشکل تھا کرونا سے نمٹنے کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی ٹڈڈی دل کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے بھی کمیٹی تشکیل دی گئی بارشوں سے بلوچستان اور دگر ازلہ مزاتر ہوئے سلاب نے بلوچستان اندرون سن اور سوات میں تباہی مچائی عمران خان نے کہنا تھا کہ کراچی کے لوگوں نے مشکل وقت کا سامنا کیا کراچی والوں کے لیے پینے کا پانی بڑا مسئلہ ہے نالے نکاسی آب بے گھر افراد سولیڈ ویس کے مسائل ہیں فیر قائد میں ٹرانسپورٹ کے ساتھ سڑکوں کا بھی مسئلہ ہے انڈی ایم میں نالوں سے تجابوزات کا خاتمہ کر رہی ہے کراچی کی سڑکیں اور دگر انفرسٹرکچر کا مسئلہ حل کرنا ضروری ہے کراچی سڑکوں اور ریلوے بھی مکمل کریں گے میڈیا بریفنگ سے قبل کورنر ہاؤس کراچی میں وزیراعظم کی سربراہی میں کراچی ٹرانسپورمیشن کمیٹی کا جلاس ہوا جس میں وفاقی وزراء عصد عمر شبلی فراز علی زیدی اور امین الحق کے علاوہ وزیراعظم سن مراد علی شاہ بھی شریک تھے کراچی ٹرانسپورمیشن پلین کے تحت سن حکومت کے میگا منصوبوں پر مشاورت کی گئی اور کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے وفاق اور سن حکومت کا مل کر کام کرنے کا عظم کیا گیا قبل ازی کراچی پہنچنے پر گورنر وزیراعظم عمران خان کا استقبال کیا تو اوورال ایک اللہ نے ہمیں یہ بارشوں کی وجہ سے یہ جو فلڈز آئے ہیں ایک اور امتحان میں ڈال دیا تو اس کا بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے جو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ پہلے کراچی کا جہاں انپریسیڈنٹڈ بارش ہوئی ہے کبھی تاریخ میں اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی تو پہلے تو کراچی کا ہم جو جو تباہی مچی ہے اور اس کا اسی فلڈ کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے جو کراچی کے باقی بھی مسئلے ہیں ان سارے مسئلوں کو ہم ایک ہی وقت پر ٹیکل کریں نیگوسیشنز پوری ہمیں چلیں میں پہلے آ جانا تھا لیکن ہم نے پورا جو سٹرکچر بنانا تھا وہ کیسے یہ امپلیمنٹ کرنے ہیں جو بھی فیصلے ہیں اس کا سٹرکچر بنانا تھا جس میں اسی طرح جس طرح ہم نے کرونا کے اوپر ایک سٹرکچر بنایا تھا اسی طرح کا ایک سٹرکچر بنایا پروفیچرل چیف منسٹر کے نیچے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ کراچی میں کل اکتیار کسی ایک کے پاس نہیں ہے کراچی کے مسائل پی ٹی آئی عمران خان اور وزیرعالہ کے مسائل نہیں البتہ جو مسائل ہم برسوں سے دیکھ رہے ہیں ان پر قابو بھی پایا جائے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور کیل اکٹرک حکام میں ملاقات ہوئی ملاقات میں کراچی میں بجلی کے نظام اور دگر معاملات پر بات چیت گئی گئی اس ملاقات کے حوالے سے وفاقی وزیر اسد عمر وزیراعظم کو کیل اکٹرکی کار کردگی اور مسائل پر مملی رپورٹ پیش کریں گے بعد ازہ ذراعہ اپلا گیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ بجلی کے نرک ہم نے نہیں نیپرا نے بڑھا آئے ہیں یہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا نہیں بلکہ نیپرا کا فیصلہ ہے اور نیپرا حکومت کے ماتحد نہیں باقی پاکستان والے دو سال سے جو بل ادا کر رہے ہیں وہ کراچی والے اب ادا کریں گے ایک سوال کی جواب میں اسد عمر نے کہا کہ زمین پر کام ہو چکا اور اقتطابی ہو چکا کی فور کے پانی کا منصوبہ اور کی سی آر جوانی سے سن رہے ہیں لیکن یہ منصوبے آج تک مکمل نہیں ہوئے کی سی آر کراچی کی ضرورت ہے کی فور سے شہر کو پانی چاہیے کراچی میں نالوں پر تجابزات کھڑی کی گئیں جس سے مسائل پیدا ہوئے ای سی سی کا فیصلہ نہیں ہے نیپرا کا فیصلہ ہے جس پہ ای سی سی نے نوٹیفیکیشن جاری کی ہے سب جواب سنو نا بھائی میرے یہ کیوں ہو رہا ہے ابھی کیونکہ دھائی سال پہلے باقی پاکستان کی بجلی کے نرخ بڑھا دیے گئے تھے کراچی کے کچھ کاروباری لوگ کورٹ میں چلے گئے انہوں نے سٹے آرڈر لے لیا تو وہ سٹے آرڈر جو ہے وہ اب ویکیٹ ہوا وہ سٹے آرڈر اب خارج ہو گیا ہے تو باقی پاکستان والے جو نرخ پچھلے ڈائی سال سے ادا کر رہے وہی اب کراچی میں ہوں گے اسد عمر کا کہنا تھا کہ بنیادی مسائل حل ہوں گے تو نئی چیزوں پر بات ہوگی خوشی ہوئی کہ شہباز شریف کے دل میں کراچی کا درد جا گا شہباز شریف کراچی کے شہریوں کے بجائے آصف زرداری کے پاس گئے انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب نے دیکھا کہ شہباز شریف نے زرداری کو کیسے کراچی کی سڑکوں پر گسیڑا میرے لئے بھی یہاں کھڑے ہوئے صوبائی حکومت پر تنقید کرنا آسان ہے کراچی اب سیاست نہیں ایکشن دیکھنا چاہتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شہباز شریف جو ہیں ان کو بھی کراچی کے شہریوں کا درد ان کے دل میں جا گا اور الیکشن لڑنے کے بعد وہ گئے زرداری صاحب کے پاس اور اس کے بعد سارے پاکستان نے وہ تاریخی مناظر دیکھے کہ کیسے انہوں نے کراچی کی سڑکوں میں گسیڑا زرداری صاحب کو وہ تو سیاست کر کے واپس چلے گئے سر یہ ملک جو ہے نا یہ اب چاہتا ہے خاص طور پر کراچی کراچی اس وقت سیاست نہیں سننا چاہتا ابھی پتہ چل جائے گا ففاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی سیاست ان کے گھر میں قید ہو گئی اے پی سی ٹائن ٹائن فش ہے فضل رحمان کی سیاست گفتن برخواستن سے زیادہ نہیں ہوگی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وپاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش کی جائے گی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسیمبلیوں سے استیفہ نہیں دیں گے عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں پانچ سال پورے کریں گے اوپوزیشن جیسا طرز عمل اختیار کرے گی ہم بھی ویسا ہی طرز عمل اختیار کریں گے شیخ رشید کا کہنا تھا آج کا دن پاکستانی سیاست میں تبدیلی لاسکتا ہے وزیر آزم کے دورے کراچی سے بڑی تبدیلی آسکتی ہے پیپلز پارٹی، سندھ حکومت اور وفاق کراچی کے عوام کو مشکلات سے نکال دیتے ہیں تو اس سے بہتر کیا ہوگا انہوں نے کہا شہباز شریف نے ہمیشہ نواز شریف کے لیے سہولتیں پیدا کی نواز شریف اور آصف زرداری کی سیاست کی کوئی گنچائش نہیں یہ اب دھرنا نہیں دے سکتے جلسہ جلسہ جلوس جلوس کیمرو کی رونک ہے عمران خان موجودہ سیاسی صورتحال میں فٹ آدمی ہے وفاقی وزیر ریلوے نے مزید کہا کہ سٹاک ایکسچینج ایک تھرما میٹر ہوتا ہے جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے لوگوں کی کیا صورتحال ہے کچھ نہیں ہونے جا رہا کرے گی تو اس دفعہ ان کا استقبال نہیں کیا جائے گا وفا کریں گے ہم وفا کریں گے جفا کریں گے ہم جفا کریں گے جس قسم کا ایٹیچیوڈ اپوزیشن اپنائے گی اسی کا ٹٹ فر ٹیٹ ہو وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے کومرس سرمایہ کاری عبدالرزام داؤت کا کہنا ہے کہ ہمیں ملک کو منفیکچرنگی طرف لانا ہوگا برامدات کو بنیاد بنانا ہوگا ملک میں نوکریاں پیدا کرنی ہوں گی سرویسز کی برامد پر توجہ دینی ہوگی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے کومرس سرمایہ کاری عبدالرزام داؤت نے لاہور چیمبر کا دورہ کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا اب ہمیں گائیڈنگ پریسپل بنانا ہوں گے اور درامد پر انحصار کم کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ ای سی سی میں ایڈیشنل کسٹم اور ریگولارٹی ڈیوٹی پر بات ہوگی مختلف شعبوں کے خام مال کی درامدی ڈیوٹی مرحالہ وار کم کی جائے گی اکتالیس فیصد خام مال کی کسٹم ڈیوٹی سیلز ٹیک اور درامدی ڈیوٹی زیرو ہے فلحال درامدی مال پر ایڈ ہاک ریلیف دیا جا رہا ہے اگلے تین سال کے لیے ریگولارٹی اور کسٹم ڈیوٹی کم کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ افریقہ میں برامداد کو ہے پاکستان کا کوئی بینک ایران کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں انہوں نے مزید کہا کہ ایران میں پاکستانی چاول پسند کیا جاتا ہے چاول کی برامد کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں وزیراعظم عمران خان کے مشیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی ایس ایس پلس کا درجہ دسمبر دوہزار بائیس تک پاکستان کو ملا ہے اس سے مزید استفادے کے لیے تاجنوں کے ساتھ پلاننگ کر رہے ہیں چینی کر انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ the import price is so high that to bring it to bring the supply into the country so that's why the government dropped it to 1% this is not to destroy you متحدہ قومی مومنٹ کے سابق رہنمار ڈاکٹر فاروق سط prosecution نے کہا کہ کراچی تیس ہزار ارب ٹیکس دیتا ہے اس کی ترقی کے لیے تین سو ارب روپے ملنے چاہیے کہ کراچی تیس ہزار ارب ٹیکس دیتا ہے اس کی ترقی کے لیے تین سو ارب روپے ملنے چاہیے یہ بات انہوں نے وزیراعظم عمران خان کے کراچی کے دورے کے موقع پر اپنے ایک بیان میں کہی جس میں ڈاکٹر فاروق ستار نے بتایا کہ کراچی کی ترقی کے لیے وزیراعظم کو مساویدے کی صورت میں اہم مطالبات پیش کیے ہیں فاروق ستار نے کہا کہ کراچی تیس ہزار ارب روپے ٹیکس دیتا ہے اس کو ملنے والے تیس ارب روپے اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہیں لہٰذا کراچی کو تین سو ارب روپے ملنے چاہیے انہوں نے کہا کہ بارہ سال سے کراچی والوں کو ایک بون اضافی پانی نہ ملا جس کی وجہ سے شہری پانی کی شدید قلت سے دوچار ہیں اس لیے کے فور منصوبہ ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا جائے ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی سرکولر ریلوے گرین شروع کی جائے کراچی کو بچائیں کراچی کو بنائیں اب نہیں تو کبھی نہیں اون کراچی سیف کراچی اور میگ کراچی کے سلوگن پر عمل کرنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ کراچی نے بلاخر ارباوی اقتدار کی توجہ حاصل کر ہی لی اس کا کریڈٹ کراچی کی عوام کو چاہتا ہے شہر کی عوام نے مشکلات پر اتنا صبر کیا کہ وزیراعظم عمران خان کو کراچی آنا پڑا فاروق ستار نے مزید کہا کہ زبانی جمع خرچ اور لولی پاپ سے کچھ نہیں ہوگا کراچی کے مسائل کے حل کے لیے مسابدہ وزیراعظم اور دیگر متعلقہ حکام کو بھیج دیا ہے امریکی خاتون شہری سنتھیا رچی نے وزارت داخلہ کا ویزا میں توسینہ دینے کا نوٹفیکیشن چیلنج کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی خاتون سنتھیا رچی نے اپنے وکیل کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائے کر دی جس میں موقع اختیار کیا گیا کہ ویزا توسینہ دینے سے عالمی سطح پر تاثر جائے گا کہ وزارت داخلہ جان بوچ کر کیس کی پیروی سے روک رہا ہے درخواست میں سیکریٹری داخلہ اور بی جی ایف آئی اے کو فریق بنایا گیا ہے سنتھیا رچی نے عدالت سے استعداد کی کہ ویزا توسینہ مسترد کرنے کے دو ستمبر کے حکم کو کل ادم قرار دیا جائے اور وزارت داخلہ کو ورک ویزے میں توسینہ کا حکم دیا جائے سنتھیا رچی کا کہنا تھا کہ ویزے سے مطالقہ دستاویزات پراہم کرنے کے باوجود وزارت داخلہ نے توسینہ مسترد کی وزارت داخلہ نے نہ سنا نہ اپنے حکم میں وجوہات کا ذکر کیا میرے خلاف حکم جاری کرنے سے قبل مجھے سنا جانا میرا قانونی حق ہے اس پانسر کی تبدیلی کی وجہ ورک یا بیزنس ویزے کے لیے ایک اور درخواست دی امریکی خاتون نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے میری نئی درخواست پر کوئی فیصلہ نہ ہوا وزارت داخلہ نے ہائی کورٹ کے سامنے کہا نہ ریاست مخالے نہ غیر قانونی سرگریوں میں ملاوث ہوں میں نے بھی پاکستان میں کیس کیے ہوئے ہیں میرے خلاف بھی کیس چل رہے ہیں وزارت داخلہ نے حکم جاری کرتے ہوئے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے حکومت سن نے صوبائی سیکرٹی بلدیات افتخار شلوانی کو بلدیہ عظمہ کراچی کا ایڈمنیسٹریٹر تائنات کرنے کا فیصلہ کر لیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سن حکومت نے سابق کمیشنر افتخار شلوانی کو ایڈمنیسٹریٹر کراچی بنانے کا فیصلہ کر لیا ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیرعالہ سن نے افتخار شلوانی کو ایڈمنیسٹریٹر کراچی میٹرپولیٹن کارپوریشن بنانے کی منظوری دے دی ہے نوٹیفیکیشن آئندہ 24 گھنٹوں بعد جاری کیا جائے گا افتخار شلوانی پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سروس کے گریڈ 21 کے افسر ہیں اور اسے قبل سن میں کمیشنر کراچی محکمہ قانون محکمہ صحت کے سیکریٹری کے علاوہ وفاقی وزارت سلط و پیداوار میں ایڈیشنل سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں یاد رہے کہ گزشتہ دنوں گورنر سن عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ کراچی میں ایڈمنیسٹریٹر مشابرت سے آئے گا تو قابل قبول ہوگا ایڈمنیسٹریٹر اسی شہر سے تعلق رکھنے والا ہونا چاہیے نیشنل ڈیزاسٹر منیجرنٹ ایتھارٹی کے مطابق حالیہ بارشوں اور سلاب سے ملک پر میں 219 افراد جانبہ حق جبکہ 158 زخمی ہو گئے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں این ڈی ایم اے نے حالیہ منسون سیزن کے دوران بارشوں اور سیلابی تباہ کاریوں کے نتیجے میں ہونے والے جانی و مالی نقصانات کی تفصیلات چاری کر دی ہیں جس کے مطابق بارشوں اور سیلابی تباہ کاریوں کے نتیجے میں 219 افراد جانبہ حق جبکہ 158 زخمی ہوئے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 15 جون سے اب تک بارش اور سیلابی تباہ کاریوں کے نتیجے میں سب سے زیادہ خیبر فختونخواہ میں 91 افراد جانبہ حق ہوئے سن میں 84، بلوچستان میں 19، پنجاب میں 16، آزاد کشمیر میں 10 جبکہ گلگت بلتستان میں 11 افراد جانبہ حق ہوئے بارش اور سیلابی تباہ کاریوں کے نتیجے میں ملک بھر میں 158 افراد زخمی بھی ہوئے جن میں 37، کم عمر بچوں سمیت 25، خواتین اور 96 مرچ شامل ہیں ریپورٹ کے مطابق بارشوں سے ملک بھر میں 10 سڑکیں، 10 پل، 2 ہوتل، 3 دکانیں، 5 مساجد اور 6 پاور ہاؤسز کو بھی نقصان پہنچا جبکہ اس دوران 1340 مکانات کو مکمل جبکہ 1040 مکانات کو جذوی نقصان پہنچا آئی ایس پی آر نے یوم دفعہ کے موقع پر قوم شہدہ اور ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قومی جذبوں اور امنگوں سے بھرا گیت ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم کا ریمیک چاری کر دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک بھر میں 6 ستمبر کو یوم دفعہ پاکستان ملی جوشو جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے اسی دن 1965 میں قوم کے بہادر شاہینوں نے بھارتی حملے کا مو توڑ جواب دیتے ہوئے دشما نے فوج کو شکلز کی خاک چٹا دی تھی اس دن ہر پاکستانی اپنے فوج کی بہادری جذبہ حبل وطنی اور جنگی صلاحیتوں پر فقر کرتا ہے اور یہ اس بات کی بھی یقین دہانی ہے کہ پاک سرزمین کی حفاظت مضبوط ہاتھوں میں ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامانے عمامی امنگوں اور ملی جذبے کو مدنظر رکھتے ہوئے 6 ستمبر 1965 کے ہیروز اور شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ نگمہ جاری کیا ہے یہ گیت آئی ایس پی آر کے یوٹیوب چینل پر جاری کیا گیا ہے جسے وائرل ہوتے ہی ہزاروں لوگوں نے دیکھا اور داد دیے بغیر نہ رہ سکے میڈی نگمہ ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم اسی کی دہائی سے اب تک زبان زدہ عام ہیں اور ہر پاکستانی کے دل میں دھڑکنگی طرح بچتا ہے جسے زفراللہ چاشنی نے تحریر کیا تھا اور موسیقی نیاز احمد نے دی تھی جبکہ گائے خالق واہی تھے اس نگمے کے ریمیک میں علی عظمت، علی حمزہ، علی نور اور آسم حضر نے اپنی آواز کا جادو جگایا ہے اور جبکہ موسیقی علی حمزہ کی ہے اور اس خوبصورت لوکیشن پر فلم آیا گیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹین این ٹی وی